ساتھ میں دو ڈیفنس ایکسپرٹ دیش کے جانے مانے جڑے ہیں گروپ کیپٹن ریٹائیڈ ڈاکٹر وی این جھاں ہیں اور اس کے علاوہ میجر محمد علی شاہ ریٹائیڈ میرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں میجر محمد علی شاہ کے پاس میں چلتے ہیں میجر محمد علی شاہ کیا تالیبان کا کوئی علاج ہے؟ کیا آئیسیس کا کوئی علاج ہے؟ کیا خوراسان کا کوئی علاج ہے؟ کیا لشکر کا کوئی علاج ہے؟ میں اس لیے پوچھنا ہوں وہ امریکہ جس نے پیسٹ لاکھ کروڑ خرچ کر دی ہے وہ امریکہ جس نے دس سال نہیں بلکہ بیس سال بتا دیا امریکہ نے باوجود اس کے کوئی علاج مل نہیں پا رہا کیا ان خوراسان والوں کا آئیسس والوں کا تالیبانیوں کا واقعی میں کوئی علاج ہے راشد بھائی میں نے ایک چٹھی لکھی تھی جائشے محمد کررس آوٹفٹ کو سن دو دار انیس میں فیبری میں فلما حملے کے بعد جو کہ آپ کے چینل نے بھی بہت وائدلی کور کیا دا اس ٹائم پیس کو اور اس کے ٹین ملین شیئر ہو گئے تھے ایک دن میں توشل میڈیا پہ کیوں اس پہ میں نے جو ناف پکڑتے ہیں نا علاج کیونکہ میں جمہو کپیر میں دو سال سروس کر چکا ہوں میں وہاں پہ اگرووادیوں سے لڑ چکا ہوں تو میرے کو معلوم ہے جیسے کہ Wing Commander Jha sahab نے بتایا تھا ٹھیک صحیح سے کہ بلکل کہ جو سوسائیڈ اٹکر ہے سوسائیڈ اٹکر ہے سوسائیڈ بومبر ہے اتما کارٹی ہملا دو کرتا ہے اس کی ٹریننگ کا پہ دی آتی ہے پاکستان میں یہ سب جانتے ہیں میں نے میں لاؤتیس میں بھی بھی ناغلان منیپور میں بھی لیکن مہا پر سوسائیڈ ہملا نہیں ہوا کہیں بھی اب دیکھے ہیں ان کا علاج کی بات کرتے ہیں اگر ہم ان کے ایک ساتھ کٹیں گے دس ساتھ اور پیدا ہوئیں گی ہے نا تو وہ کیول علاج اس کا نہیں ہوگا اب اس کیسے کرونا وارس کے اور ویرینٹ نکلتے ہیں نا جیسے ہی ڈیلٹا ویرینٹ ہو گیا بلاک فنگس ہو گئی ویسے ہی اب دیکھیں آئی ایس آئی ایس آئیس آئیس خورا سان ہم نے تو کوئی جن کہلے آئی ایس آئیس خورا سان کا نام تک بھی سناتا بھی میں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں نا ان کے لیے ویکسین کونسی ہوگی کتنے ڈوز والی ویکسین چلتی ہیں ان کے خلاف یہ جو آتن کے ویرینٹ ہیں ان کے خلاف کونسی ویکسین کام کرے گی ان کے خلاف تو انٹی باڈی تیار کرنے کی بجائے ایسے وائرس کو مارنا بہت ضروری ہوتا ہے اب دیکھیں تالیبان کے بھی ویسے ہی الالا ویرینٹ ہے پاکستان ایک ایسا واحد دیش ہے جو کہتا ہے ایسا ہوتا تو آپ یہ دیکھئے لوجکلی آپ سوچئے جب تالیبان نے قبضہ کیا کابل کے اوپر تو پہلا کام کیا کرانے ہیں انہوں نے پہلی بات تو جتنے بھی وہاں کے گروبادی تھے جیلوں میں ان کو ریا کیا سب سے پہلے میجر محمد علی شاہ سائس فائٹرز کیا افغانستان کو بچا پائیں گے کیا تالیبان کا مقابلہ کر پائیں گے کیا آئیس اس کے سنیپٹ پائیں گے دیکھیں تالیبان کا مقابلہ کوئی بھی فائٹنگ فورس کر سکتی ہے وہ جو دیکھیں وہ لگتے ہیں ڈراونے ڈراونے بگر وہ ہے نہیں ان میں کیا وہ صرف مہلاؤں پہ بار کر دیں گے بچوں پہ بار کر دیں گے آپ کو میں بہتا ہوں گے کسی بھی انلیس نے اب تک انلائز نہیں کر آیا کسی نے بھی کیوں مانے آندا مگر آپ دیکھیں اگر آپ ایک کومن چنس لگائیے ہندوستان میں اگر ہم کوئی بندوق کا لائسن چاہیے ہوتا ہے نا تو ہم ڈی ایم پہ اپلائے کرتے ہیں پھر نائن ایم پسٹل یا ڈویل بور یا پوائنٹ ٹوٹو اور شادیوں پہ اکسر لوگ لگاتے ہیں ڈھائیں ڈھائیں لگاتے ہیں انگولیاں چلاتے کا بھی آسمان میں آپ گائن سار میں دیکھ لیجئے آپ وہاں کی سرکار نے اصل میں ہارے کے لیے ایک اے بڑے ہاتھیار ایک اے 47 وہ لگل کا رکھے ہیں لاغو کا رکھے ہیں آپ اگر کچھ جاتے ہیں یمین جاتے ہیں انسانہ یا ایڈن یمین تو مجھے اچھا ہوا کہ وہاں پہ ایسے کئی حالات پگڑے نہیں ہیں لیکن آپ کو میں کچھ ایک دیش ایسے ہیں جہاں پہ بڑے ہاتھیار آم لوگ آم طور پہ گلے میں دال کے گھومیں گے جیسے کہ کوئی گٹار ہو اب یہ اب جب فورس آتی ہے تو فورس یہ ایڈنٹیفائی نہیں کراتی کہ کون اگر وادی ہے اور کون سیولین ہے میں آپ کو ایک پرسل ایک زیادل لاغو راشر بھائی یہ سندوار تین کی بات ہے غٹنا ہے اصل بات ہے بھئی جب میں جب ہوں کشمیت کے بورڈر علاقے میں تھا تو ہمارے ہوئے میں حکوم تھے اس ٹائم پہ کہ جب تک اگر وادی ہم پہ فائر نہیں کرے گا ہم اس پہ فائر نہیں کھول پائیں گے آرے ہم آنگے تو انتلاب کریں کہ ہم پہ فائر کھولے گی تب ہیم فائر کریں گے میجر محمد علی شاہب مجھے یہ سمجھائیے ایک بار کے لیے رائیفل امریکہ کا گرنیڈ امریکہ کا موٹار امریکہ کا تالیبان کے ہتھیار جتنے بھی ہیں امریکہ کے ہیں یہ ہم دکھا بھی رہے ہیں اس کے بارے میں یہی تو اس پہ بہت بھی چکچہ ہے آپ دیکھئے آپ کو میں ایک ایک اعزامپل دیتا ہوں میں جب میں فوش کی training عام کرتا تھا academy میں اتنا کٹھور وقت گلارا انی مشکل trening تھی اس تائم پہ ہم نے یہ تیہ کر لیا جب جس دن ہماری پاسing وقت پرے ہوا گی ہم فانتم پک سے گرینگے ہم ایک پل نہیں رو گیں اس تائم پہ بعد میں آج کچھ سن چھاہ سال کے بعد اکیڈمی کی یاد آئی وہ الگ بات ہے کیونکہ اکیڈمی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ یود سے کٹن ہوتی ہے تاکہ یود کا سامنا کر پائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ میں ان کو بہت ہی مشکل وقت سے گود رہے ہیں یہ لوگ امریکہ میں تو یہ بڑے جلدی سے تیزی سے رفتار سے وہاں سے نکلے اب جو یہ ہتھیار جہاں پہ چھوڑ چکے ہیں اسے بڑھ کر آشد بھائی سب سے خاترناک چیز کیا ہے میری بات سنیے نا میرا اگلا آپ سے ہی سوال ہے میرا اگلا آپ سے ہی سوال ہے میں کہی میجر پبکیشنز پڑھ رہا تھا کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ جانبوچ کر کے چھوڑ کر کے گیا ہے تالیبانیوں سے یہ کہتے ہوئے کہ یہ بھئی یلو ہتھیار یلو چاپرز یلو ٹرانسپورٹ ایر کارٹ کریے جا کر کے آئی سیس سے نپٹ لو جا کر کے لشکر سے نپٹ لو جا کر کے القاعدہ سے نپٹ لو جا کر کے ایک یو آئی ایس سے نپٹ لو ہم ہتھیار چھوڑ کر کے گئے ہیں جانی پٹ لو سنیے یہ بتائیے میرے کو اگر وہ یہ بات پی پوائنٹ ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوتا تو انہوں نے بائیومیٹر کو چھوڑے ہیں نا آپ مارے جو ان کے جو امریکن ناغرک ہیں افرادستان میں پوری لسٹ ان کی ڈیٹیلز ان کو دے رکھی ہے جلد بازی میں جو افغان جنہوں نے امریکن آرمی کو سپورٹ کیا تھا طالبان کے خلاف ان کی بھی لسٹ ہیں ان کے پاس کپٹن ویہن جا آپ کا اور میجر محمد علی شاہ بہت بہت شکریہ آپ کا